بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں عید کا دوسرا دن تیسرا دن سوری آئی ایم ایف کا جو نیا پیکج اس کی تفصیل کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا ایسے معاملات ہیں جس پر کرز ملا اور حکومت خوشی کے شادیانیں بجا رہی ہیں لیکن در پردہ معاملات اور وہ شک وہ شرائط کیا ہے دبائی میں ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں ایک بڑا پھڑا پڑ گیا ہے شہباز شریف آپ کو پتہ ہے اسیملیاں توڑے گا لیکن نگران حکومت کتنے عرصے کی اور کون سا نیا سیٹ اپ اس پر تفصیل بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس ہفتے میں بھارت کی بالا دستی کے لیے جو مکمل ریجنل منصوبہ جو امریکی یاترہ پر نریندرہ موڈی نے منظور کیا اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں آپ کے سامنے اندرونی لڑائی اور جو باہر مخالف قوتیں انہیں بڑا بہترین موقع مل رہے ہیں لیکن دیکھیں جنگیں امیشہ قومے لڑتی ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ صرف فرنٹ کا دستہ ہوتے ہیں اب اگر ازاد کشمیر گلگت بلدستان کی ازادی کی مثال دیکھیں تو وہاں پر جو رضاکار یہ جنگ جیتے اس کے بعد معاملہ بنا اگر پاکستان کو کوئی خیر خواہ ہو تو اسے یہ بات سمجھا سکتا ہے کہ عمران خان کیوں انہیں مذاکرات کی دعوت دے رہا تھا اپنی انا کو مار کر یہ جو انہیں خیر سگالی کا پیغام دے رہا تھا وہ بزدلی نہیں تھی وہ نہیں کہہ رہا مجھے حکومت دو وہ ان سے الیکشن مانگ رہا تھا انیس سے اکتر میں بالکل یہی معاملہ تھا اندر سے مشرقی پاکستان کی عوام تھی اور باہر پانچ گناہ بڑا دشمن نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے اس دفعہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ چین اور سعودی عربی میدان میں آ رہے ہیں اور میں آپ کو اس کی بڑی دلیل دیتا ہوں جو بلوکی سیاست میں چین کی براہراست امریکہ سے اور سعودی عرب کی انڈیریکٹ مخالفت جو امریکہ سے ہے وہ پاکستان کو امریکہ اور ہندوستان نے جو بھی ریسنلی آپ کو پتہ ہے دہشتگرد قرار دیا اور جو رد عمل پاکستان کی طرف سے ہے وہ بڑا سوفٹ تھا لیکن چین اور سعودی عرب اس معاملے کو کیوں سیریس لے رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں چاہتے کہ عمران خان پر کسی صورت کا ہاتھ ڈالا جائے کہ انہیں لیڈرشپ وہ چاہیے جو ہندوستان اور امریکہ کے خلاف ایک مضبوط اصولی موقف پر آئے اور اس کی بڑی دلیل دیکھیں چین کے سخت پاکستان میں 68 عرب ڈالر انویسٹ ہے تھوڑے نہیں 68 عرب اور امریکہ کے خلاف پاکستان میں اپنے مفادات کو محفوظ بنانا چین کا اپنا حق ہے بلکل اسی طرح کا جو نرم بیان پاکستان کی طرف سے ہے چین نے اسے بلکل پسند نہیں گیا چین اس وقت ہندوستان کے ساتھ لائن آف ایکچل کنٹرول پر تعمیرات بنا رہا ہے اور چین کا آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے ساتھ معاملہ صرف فوجی نویت کا نہیں بلکہ اب معاشی نویت کا بھی بن چکا ہے امریکہ چاہتا ہے اس پورے خطے میں کسی طرح ہندوستان کو چودرات دے دے اوپر لے آئے کہ وہ چین کو معاشی اور فوجی اعتبار سے پیچھے تکیر دیں اور چین کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاکستان میں 68 عربی لگایا اور وہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے انہیں اب جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی بی ٹی میں چین اپنی انویسمنٹ اپنے مفادات کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے ان کے ساتھ ان حالات میں جو چین عام طور پر اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتا لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں امریکہ کا مخالف جو امران خان دیکھیں بظاہر تو امران خان بے شک کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی کے مخالف نہیں لیکن اس طرح یکرین کی جنگ میں امریکہ کو فوجی تعاون نہ دینا اڈے نہ دینا پھر اس کے بعد کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ امریکی موجودہ جو ایڈمیسٹریشن ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن ان کے امران خان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ چین کے ان کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں اور مزے کی بات ہے کہ سعودی عرب کے تعلقات بھی امریکہ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور اس کی بھی میں آپ کو بڑی دلیل دے دوں سعودی عرب کا کتنا بڑا یہ وار آپ کہہ لے سے کہ افغانستان کے ساتھ عرب ڈالو جو امریکہ نے فریز کی ہوئے تھے کسی صورت پر دینے کو تیار نہیں آج جو افغان وزیر دفاع اور ان کی جو طالبان تحریکہ سربراہ ملا محمد عمر کے صاحبزاد ملا یعقوب مجاہد کی حج کی اطائقی کے بعد محمد بن سلمان سے ملاقات یہ بہت بڑی ملاقات سے بڑی اہم سمجھیں کہ انہیں عالمی سطح پر دیکھیں تسلیم نہیں کیا جاتا سعودی عرب اگر ان سے مل رہے ہیں محمد بن سلمان اور وہ افغانستان اگر مدد کر دیتا ہے تو یہ پھر براہ راست امریکہ کے ساتھ کھلی جانگ ہے اسی لئے یہ معاملات اس خطے میں بدلیں گے اور ہر پل بدلتے ہیں خارجہ پولیشی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی اسے اب کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور دوسری بار جو چین کو شدید ناراض کر رہی ہے وہ یہ آئی ایم ایف کا تین عرب کا پیکج اور دیکھیں اس پیکج کے سولہ مارچ دوزار انہیس کو آپ اس آرڈار کا بیان اپنے سامنے رکھیں اس نے بقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ ہے ٹرائبون میں پورا کالم پڑھا ہے اس نے کہا آئی ایم ایف کو کوئی حق نہیں کہ پاکستان کو بتائے کتنی رینج کے میزائل بنانے ہیں اور کتنی رینج کے میزائل نہیں بنانے ہیں یہ اس وقت کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جب پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترکار تھا حالات بڑے خراب تھے چین کے ساتھ ان کے چین نے دو کمرشل لون دے کر پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا تھا اس وقت سولہ مارچ تئیس مارچ کو سوری دیئے تھے اور دو ارب ڈالر جو چین نے کرزے میں رول اوور کیے اور اس کے بعد اس آگڑار نے کہا تھا یہ اس وقت ان کے حق میں نہیں ہے مطلب آئی ایم اف کا یہ اس تحقاق نہیں کہ ہمیں کہے کہ اتھیار ہم رکھ سکتے ہیں خاص طور پر لونگ گرین میزائل کی بات ہوئی شاین تھری کی جو دو سات سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ دے کرتا ہے اور پورے ہندوستان اور میڈلیز کے کچھ حصوں تک پہنچ سکتا ہے پاکستان کی دفاع کے لئے بڑا اہم ہے اس وقت آئی ہے مفی کوشش سے پیچھے سے ہٹایا جائے وزیراعظم کے دفتر سے پھر یہ بیان بھی آیا تھا کہ پاکستان ایٹمی اتحار اور مزائل پروگرام یہ ہمارا اساسہ ہیں اور ان کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو ہمارا پورا پروگرام جو مکمل محفوظ ہے کسی کس نے دباؤ سے باہر ہے یہ بات مارچ میں ہوئی تھی ٹرائبون ایکسپرس نے اسے شائع کیا تھا اور اب آپ دیکھ لیں جون کے مہینے میں تیس تاریخ کو مدد ختم ہوئی آئی ایم اف نے اچھانک تین ارب ڈالر کا موائدہ فائنل کیا ویسے تو یہ موائدہ مکمل نہیں ہوا جو ویسے خوشیوں کے شادیانے بجائیں گلے میں ڈال لیں یہ موائدہ مکمل ہوگا پندرہ جولائی کو تین ارب ڈالر یہ صرف سٹاف لیول کی گفتگو مکمل ہوئی ہے لیکن انہوں نے ناچ پہلے سے مچانا شروع کر دی ہے نو مہینے کے عرصے پر محیط یہ ڈیل ہے اور جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ نئی حکومت کے ساتھ بات چیت الیکشن اور منصفانہ الیکشن کے ساتھ جوڑ دی ہے اسے اور اس سے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا توفان آئے گا بجلی کی قیمت میں نو سے بارہ روپے کا اضافہ اور ڈالر آپ کو پتہ ہے ساگڈار نے جو مسنوعی طور پر رکھا ہوا تھا اب وہ اپن مارکٹ میں سے کیاپ اٹھائے جائے گا جس سے بیس روپے کا اضافہ ہوگا اور ایک ہزار ایک سو ساٹھ عرب کے نئے ٹیکس وہ بھی خاد پر کھانے پینے کی اشیاء پر اور ذریعی اجناس یعنی غریب کی کھانے کی گندوں بھی مہنگی اور اب مہنگائی میں آپ کو تقریباً سات سے آٹھ فیصد اضافہ ہوگا یہ پنتالیس چھتالیس فیصد تک مہنگائی پہنچ جائے گی اب آپ ذرا خود سوچیں کہ اس کرس پر ملنے پر انہیں کیا خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے یا صفے ماتھم پچھانی چاہیے ایک طرف ہندوستان میں یونیورسٹری آف ڈلی میں سو سالہ تقریب ہوئی آئی ٹی کی بلندیوں کو چھونے کا لیزر کے ذریعے ہندوستان کو جوڑنے کا منصوبہ ذرا جزا چیک کریں موڈی وہاں مبارک بات دے رہا ہے اور یہاں امریکی ٹاؤٹ تین عرب کی زلت نے ملی ہے ذلت یہ جو پیکج ہے اس پر مبارک بات ایک ایٹمی ریاست کو مصنوعی اکسیجن پر رکھا ہوا اس وقت تک جب تک یہ تو قابو نہیں آتے حکومت توڑ کر الیکشن میں نہیں جاتے اور دس کلومیٹر کی رینج تک تو ویسے بھی زمان پاک تھا کہ انہیں مزائل نہیں چاہیے تو انہیں ختم بھی کرنا پڑا تو اسے گریز نہیں کریں گے یہ جو موجودہ حکومت اتنی کینسر ہے تین سو عرب کے نئے ٹیکسز لگا کے پیٹرول مہنگا کر کے جو نئی حکومت ہوگی عمران خان کیسے نہیں چلنے دیں گے جولائی کے درمیان میں دیکھیں یہ آئی ایم ایف کی منظوری سے یہ معاہدہ ہوگا جولائی میں اور دو نمبری اگر انہوں نے کی جو اس حاگ دار کی آپ کو پتہ فنکاریاں ہیں تو وہاں ادائیگیاں روک دی جائیں گے اور آپ کو مزے کی بات تو انہیں نے پہلے ہی دو نمبری شروع کر دی پہلے ہی دو نمبری ان کی وہیں سے کیسے آئی ایم ایف کا فنڈ اب انہیں ملا نہیں ریکم انہوں نے الوکیٹ کر دی قومی اس حیملی میں ترکیاتی فنڈ کے نام سے وہ تمام پری پول رگنگ جیسے کہتے ہیں اور بے وکوفی دیکھیں تھوڑا عرصہ برداشت نہیں کرسکے بھی منظوری ہوئی نہیں پند بسے نہیں چکے پہلے آگئے ان کے پاس وقت تو بہت کام ہے شہباز شریف کا بیان سنیں کہتا ہے جی مدت پوری ہونے سے پہلے ہم حکومت چھوڑ دیں گے لیکن الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کہاں ہے اب دوبئی میں بھی یہی معاملہ چال رہا ہے ادھر نواز شریف اور زرداری کے درمیان ٹھک ٹھاک قسم کی چپ کلاش ہے سخت ماحول میں باتیں ہیں بٹوارہ ہو رہا ہے وزیراعظم کہتا ہے نون لیک سے ہوگا آسفر زرداری اس بات پر بگڑ گیا نے کہا آپ کا وزیراعظم شہباز شریف جو وہ بھی بھی نون لیک ہے ہم نے آپ کو پندرہ مہینے دیئے ہیں اب ہماری باری کا بھائی کی بھائی نون لیکشن نے کہا اچھا پھر ایسا کر لیتے ہیں آپ بھی لڑے الیکشن ہیں جو سیٹیں زیادہ جیجے وزیراعظم اس کا اچھا آسفر زرداری نے بڑا شاندار جواب دیا اور یہ بات پورا پاکستان کہہ رہا ہے ہم سب کہہ رہے ہیں اس نے کہا اگر سیٹیں جیتنے سے پرائم نشب بنانا تو پھر تو حکومت عمران خان کی ہے اب نواز شریف کی حکومت سے آپشن دے رہی ہے کہ دھائی سال تم کر لو دھائی سال ہم کر لیں آدھا آدھا کر کے بانٹ لیتے ہیں فضل و رمان نے اپنا لچتل دیا اس نے کہا جی کے پی کے یہ حکومت مجھے دو صدر پاکستان بھی مجھے دو اہم وزارتیں بھی مجھے دو اب نیشنل پارٹی ان پی جو ہے وہ اور زرداری دونوں نے صاف انکار تو ان کے معاملات بڑے ڈیڈ لاک پہ اتنی جلدی آسان نہیں ہوں گے انہوں نے پھر کہا اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں پھر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ہوں کرنے دیتے ہیں کہ کون کیا کرے گا گیمن کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے کیونکہ آسے والی زرداری چاہتا یہ ہے کہ وہ صرف حکومت میں وزارت عزمان نہیں بلکہ اہم وزارتیں اسے پتہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے لوگوں لگانا خاص طور پر کرکٹ بورڈ سونے کی کان کھلا مال وہ چھوڑنے پر تیار نہیں لیکن مجبوری ہے کہ اس کا جو یکہ ہے زکا آشرف اس کے پاس بھی ایک یہ ڈگری نہیں ہے کیاڈٹ والی ڈگری وہ مانتے نہیں تو آسے والی زرداری اس بات سے نراض ہے کہ یہاں بھی اسے ہار ہو رہی ہے اس کی آگے وردات بھی نہیں چال رہی بلاول کو بھی نہیں مان رہی اور کمپنی کوشش کر رہی ہے دیکھیں اب تین ارب ڈالر مل گیا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ایک بریدنگ سپیس مل گیا یہ تھوڑا سا ٹائم مل گیا ہونے یہ مسنوئی آکسیجن مل گئی ہے جو ٹیمپراری ہے بہت مسنوئی ہے تو چاہتے ہیں اس دوران ہم تحریک انصاف پر جلدی پریشہ ڈال لیں لیکن سعودی عرب اور چائنہ نہیں کرنے دے رہے اور آپ دیکھیں گے آپ آپ کو نظر آئیں گی میری بات یاد رہے کچھ عرصے میں آپ کو یہ وہم عاملات بدلتے ہو یہ نظر آئیں گے یہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے دیکھیں کریک ڈاؤن ابھی فرانس میں آپ نے مظاہرین دیکھے فرانس کے جو رائٹس ہو رہے ہیں اس میں نو سو کے قریب لوگوں گرفتار کیا گیا لیکن کسی ایک گھر پر بھی چھاپا نہیں مارا گیا پورے فرانس میں کچھ ساٹھ ہزار کے قریب پولیس چالیس ہزار ڈیوٹی دے رہے ہیں کچھ دس ایک ہزار تقریباً سات سے دس پیریس میں لگائے ہوئے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا جو فستائیت اور ظلم پاکستان میں مچا ہوا ہے یہاں تو دیکھیں آہستہ آہستہ اب تحریک انصاف دفاعی حکمت اعملی سے نکل رہی مالہ کانڈ میں جو پولیس افسران تنگ کر رہے تھے لوگوں نے بقاعدہ حلب دے کے بات کر رہے ہیں کہ آہندہ کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی طور پر پولیس افسر آئے تو ہم پولیس افسر کے گھر جائیں گے اسی طرح کشمیر میں بلوچستان میں اندرون سندھ وزیرستان فاتح باجورن تمام علاقوں میں موجودہ حکومت کے لئے شدید نفرت ہے ابھی تحریک انصاف کے جو امینے جنید اکبر اس نے بھی گرفتاری دی تو اس نے کہا دیکھیں ہم حالات خراب نہیں کرنے آئے میں اپنی پارٹی سے بھی درخواست کرتا ہوں یا تو ہمیں آزاد کر دیں سزائے موت دیں جیل میں ڈالیں لیکن یہ چھپنے والا فرمولہ اب ٹھیک نہیں ہے ظلم کے خلاف نکلنا ہوگا ساری لیڈرشپ جو سر بھاگی ہے سب سامنے آئے سب گرفتاریاں دیں تاکہ ہم حالات کا مقابلہ کریں اور لڑیں اور عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ اس وقت تو ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اور یہ انتقامی کاروائی یہ کتنا عرصہ جاری رکھیں گے عمران خان اب لگتا ہے دفاعی پولیسی سے جارہانہ موڑ کی طرف آ رہے ہیں اور بورٹ چلد ہو سکتا ہے وہ پرامن اتجاج کا اعلان دوبارہ کرنے کیونکہ اس طرح ووٹ بینک میں تو ان کے بلا شبہ اضافہ اورہ سب جانتے ہیں لیکن جس طرح کیونکہ مہنگائی اتنی جلدی بڑے گی اب اتنا پریشر عوام پر آنے والے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ کسی صورت میں اس حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے تو عمران خان کے لیے تو موافق بہترین صورتحال ہے انہیں فیصلہ کر پرامن اتجاج کا کرنا ہے تو اس صورتحال میں ان کے ساتھ بہترین ہوگا اب دیکھیں جو بارداد اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے یہ صرف انیس سو اکتر میں ہوئی تھی یہ جو میں اکثر صحافیوں کی باتیں سنتا ہوں کہ یہ جی ہمیشہ سے ہو رہا تھا یہ انتہائی بے زمیر اور بے غیر ہے تو میں گلاب سے استعمال کر رہا ہوں یہ دتنے بھی ہیں حامد امیر کامران خان مبشل اکمان کامران شاہد انصار باسی جیسے انہیں پوچھے جنرل رانی اگر اپنی خامند کی اس کی ویڈیو خواجہ عاصف اس کے گھر خدا نہ خواستہ پولیس اس طرح جائے جس طرح عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا یا کوئی زرداری ہاؤس کا دروازہ ایسے توڑ کے بلاول اس کی بیٹی کو اس کی بیٹی بلاول کا بیٹی چلے کھین چلے یا چودری بھٹو جو چھوٹا ان کا ماشاءاللہ اسے زندگی دے لیکن سنکیں جس کے لیے وہ بلوک کر کے سائیکل چلواتے ہیں اسے کو اس طرح خدا نہ خواستہ زمین پر پھینکے جس طرح جمشید دستی کے بچے کے ساتھ ہوا شہریار افریدی کے بچوں کے ساتھ فضل الرمان کے مدرسوں کے بچے اٹھا لیں جیساں تحریک انصاف کے اٹھائے جا رہے ہیں بلاول کی میڈیکل رپورٹیں یورپ سے منگوا کر انہیں پھر فیضل اسلچوہان یا شیخ رشی سے جھکتیں لگوائیں ٹی وی پر بٹھا کر اسی طرح ان کے جو پیپس پارٹی کے کمروزمان کائرہ ہے تلال چودری ہے اس کا نون کا یہ سارے بھاگے ہوں افغانستان میں یا ان کے جو صحافی ہیں دلال صحافی میں ہوں گا وہ اس طرح تلال حسین کو کوئی اٹھا کے لے جائے بلوچستان خدا نہ خواستہ رکھے اس کو وہاں یا خواتین جو صحافی ہیں ان کی خواتینیں ان کو اللہ نہ کرے میری دعا ایسا کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو کوئی مرد گرفتار کرے تو سلیم بخاری جیسے کوئی بٹھا کر یہ مرہومہ قلصوم نواز صاحبہ اللہ انہیں جنت سیب کرے اور حاکم علی زرداری ان کی کردار کشی کروائے مجیب اور ایمان شامی کے پٹرول پانپ بند کروائے اور خرم دستگیر کے بند کرائے بزنس ان کے اٹھا لے تو پھر انہیں پتا چلے کہ جو ہو رہے وہ اب ہو رہے یہ منافقت کے اعلی درجہ کو تلال ٹاپ آف دا ٹاپ جب آئی ایم ایف کا پیکج عمران خان کے دور میں ملتا تھے اسے حرام کہتے تھے آپ وہ میری فیس بک پہ پوسٹ لگی ہیں انسار عباسی کہ ذرا ٹویٹس اس کے پڑھیں عمران راجہ نے بھی لگائی ہوئی ذرا منافقت کا اندازہ کریں ان کا ذرا افضل راجہ جو ہے یہ حامد امیر صاحب نے تو کمال ہی کر دے کہتا ہے جی تمام بقاطب فکر کے جو صحافی ہیں انہیں شہواز شیل نے دعوت دیتی عمران خان کے دور میں ایسے نہیں ہوتا وہ تصویر میں نے اپنے ٹویٹر پہ لگائی ہے ذرا کینلی فالو کریں ٹویٹر اور فیس بک اس وجہ سے نہیں کہ مجھے فالو کریں صرف کیونکہ یہ تصویریں یہاں میں شیئر نہیں کر سکتا آپ کو پتا چلیں وہ مکتب ہے فکر کے کون سے صحافی ہیں جو آج پریس کانفرنس میں بیٹھے رہے اور بہت سی خبریں بھی اس میں میں ڈائریکٹ لگا دیتا ہوں جو بعض وقت وی لاؤگ میں شیئر کرنے سے رہ جاتی ہیں تو وہ ٹویٹر کو ذرا میرے چیک کریں کریں اور ذرا فیس بک پر دیکھ لیا کریں اس پر ذرا پھر سہولت ہو جاتی یہ خبریں جو اکثر من کا ریفرنس وی لاؤگ میں دے دیتا ہوں لوگ اکثر پوچھیں اس کی تصویر لگا لیں تو بعض وقت آپ کو پتا ہے تصویر یہاں پر ان کے یوٹیوب کا اپنا ایک سسٹم ہے تو یہاں نہیں لگا ستے لیکن ٹویٹر پر زیادہ ازادی ہے ادھر لگا دیتے ہیں ادھر چیک کیا کریں کانلی اور یہ اس وقت فستائیت کا دور ہے لیکن زیادہ عرصہ نہیں چال سکتا میں اس بات کا قائل ہوں آپ یہ جو مرضی کر لیں دنیا کی جتنی مرضی آپ تحریکیں دیکھ لیں یہ تو بہت بڑی پارٹی ہے ستر فیصد عوام ہے یہاں تو چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو یہ نہیں بند کر سکے مطلب آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو ایم ایم آج تک ختم نہیں ہوئی ای 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 آج تک نہیں ختم ہوئی حالانکہ بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی نام چال رہے تو یہ تو ستر فیصد عوام کی جڑوں میں پارٹی بیٹھی گئے مسنوی ڈار مسنوی خوف ایک عرصے تک رہتا ہے جس طرح مسنوی اکسیجن ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو پلگ سوچ آف کرنا پڑتا ہے اپنا خاص حیال رکھیں مجھے اگلی وڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ